موسیقی میں جانتا ہوں کہ پوروی دماغوں نے بھی اپنے اندر یہ بات بٹھا لی ہے بہت ہی وکرت طریقے سے لیکن ابھی اگر آپ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ میں تین دنوں کے لیے آشرم جا رہا ہوں تو وہ آپ کی پرتی بہت نرم دل ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کیوں کیا گڑھ بڑھ ہوگی تمہارے جیون میں ضرور کوئی پریشانی ہوگی تم آشرم جا رہے ہو اس گھاو کو بھرنے کے لیے خود کو سانتونا دینے کے لیے تمہارے جیون کے ساتھ واقعی کچھ گڑھ بڑھ ہے یا پھر تم بہت بھوڑے ہو چکے ہو ورنہ تم آشرم کیوں جاؤگے تو یہ سوچ اس سنسکرطی میں بھی گھر کر گئی ہے مول روپ سے اگر آپ کے صرف کچھ حصے جیویت ہیں اور اگر آپ آدھے ادھورے زندہ ہیں آنشک روپ سے جیویت ہونا آدھا ادھورہ جیویت ہونا ایک بھیانک دکھ ہے آپ میں سے کئی لوگ ویجیان کی ان ککشاؤں میں رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ آپ نے میڈکوں اور کوکروچوں کی چیرپان کی ہوگی کیا آپ نے کی وہ بیچارے اچھے خاصے جیو تھے لیکن آپ نے انہیں کھول ڈالا کیونکہ آپ ان کا دل لیور اور گردہ دیکھنا چاہتے تھے آدھا زندہ آدھا جیویت ہونا یاتنا ہے کیا آپ نے یہ دیکھا ہے آدھا جیویت ہونا ہمیشہ یاتنا ہوتا ہے یہی وہ یاتنا ہے جسے مانوطہ کا ایک بڑا حصہ بھی گزر رہا ہے کیونکہ وہ آدھے زندہ ہیں ان کا صرف ایک حصہ زندہ ہو پایا ہے صرف ان کا شریر اور من زندہ ہوا ہے باقی کا زندہ ہونا باقی ہے آدھے جیویت لوگ ہر چیز میں دکھ پائیں گے وہ اجیانتہ کا دکھ پائیں گے وہ شکشت ہونے کا دکھ پائیں گے وہ گریبی کا دکھ پائیں گے وہ امیری کا دکھ پائیں گے وہ اکیلے ہونے کا دکھ پائیں گے وہ رشتے نبھانے کا دکھ پائیں گے اگر وہ کھوارے ہیں تو دکھ پاتے ہیں اگر ان کی شادی ہو گئی تو وہ اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو وہ دکھیں ہیں جیسے کی اگر بچے ہو جاتے ہیں تو وہ آ کر آپ کو کاٹ سکتے ہیں وہ کاٹتے ہیں بچے نہیں ہیں تو آپ کو کس بات کا دکھ ہے لیکن اس کو لے کر بھی وہ دکھیں ہیں مجھے بس ایک چیز بتائیے جس سے ابھی انسانوں کو دکھ نہیں مل رہا جیون کا بس ایک پہلو مجھے دکھائیے جس سے انسان ابھی دکھیں نہیں ہیں وہ ہر چیز کو لے کر دکھیں رہتے ہیں صرف جیوان ہی نہیں بلکہ وہ موت کے آنے سے پہلے ہی اس کو لے کر بھی دکھیں ہیں دیکھئے وہ خود کے لیے پیرامیڈ بنانے کی سوچ رہے ہیں جو ہے اور جو نہیں ہے ہر چیز سے وہ دکھیں ہیں ایسا نہیں ہے آپ اکیلے پن سے دکھیں نہیں ہیں آپ آس پاس کے لوگوں سے دکھیں نہیں ہیں آپ پیسے سے دکھیں نہیں ہیں آپ غریبی سے دکھیں نہیں ہیں آپ جس کارنٹ سے دکھی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آدھے جیوید ہیں آپ خود کو پوری طرح سے جیونت بنانے کی اندھا دھند کوشش کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے شراب پی کر سیکس کے ذریعے پہاڑوں پر گھومنے جا کر آشرم آ کر آپ اتنے سارے طریقوں سے کسی نہ کسی طرح آپ خود کو پوری طرح جیوید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی پوری طرح ہونا باقی ہے کبھی کبھار آپ جیونتتا کی لہر محسوس کرتے ہیں لیکن وہ پھر سے اتر جاتی ہے تو جب لوگ لگاتار آدھے جیوید رہتے ہیں تب شاریرک سکھ آپ کے جیون کا مہتپون حصہ بن جاتا ہے آپ کے جیون کا بہت مہتپون حصہ اس کے بنا آپ نہیں رہ سکتے جب آپ صرف آدھے جیوید ہوں تو شاریرک سکھ آپ کے جیون میں سب سے اہم بن جاتا ہے جب آپ بس بھوتکتہ کو ہی جانتے ہوں تب آپ کے جیون میں شاریرک سکھ ہی سب سے زیادہ مہتپون حصہ ہو جاتا ہے جب آپ پوری طرح جیونت بن جاتے ہیں تب آپ بینا کسی کارن کے بہت زیادہ خوش آنند میں پرما نند میں ہوتے ہیں آپ کے اندر بینا کارن پرما نند پھوٹتا رہتا ہے یہ انبھاو لگ بھگ شرمندہ کرنے والا ہوتا ہے اب شاریرک سکھ کا خیال بس غائب ہو جاتا ہے شراب کی چاہت یا سکھ دینے والی کسی قسم کی چیز کی اچھا آپ کے مند سے بس غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اب آپ پورے جیوید ہیں جب آپ پورے جیوید ہوتے ہیں تو سکھ غائب ہو جاتا ہے جب آپ آدھے مردہ ہوتے ہیں تو سکھ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے اینکہ موسیقی